پنجاب کے موگا سے کنگریس امیدوار اور امیدوار ایکٹر سونو سود کی بہن مالوکہ سود عام آدمی پارٹی کی پرتیاشی آوندیب کور اروڑا سے ویدان سبہ چناب ہار گئی اروڑا نے قریب بیس ہزار بوٹوں کے انتر سے چیت درس کی ہے عام آدمی پارٹی نے پنجاب میں بیانوے کا آکڑا پار کر کے جیت حاصل کی پنجاب ویدان سبہ کے رجحانوں میں آپ کو بہمت ملنے کے بعد حیجانہ کے مقیمتشی منوال لال کھٹر نے کہا کہ بی جے پی اور کنگریس یہ ایسے راجنے تک جلد ہے جو عدکان شیطروں میں موجود ہے انہوں نے کہا کہ کنگریس کی ویجار دھارہ میں لوگوں کی دلچسپی کم ہو رہی ہے کھٹر کے نصار کنگریس کی موجودگی ابھی بھی آپ سے کافی زیادہ ہے اترہ کھنڈ کے مکہ منتری پشکر سندھامی کھٹیمہ سیٹ سے کنگریس کے موون چندر کاپڑی سے چناب ہار گئے بی جے پی کے اترہ کھنڈ میں بڑھتے بڑھت بنانے کے باوجود حالی میں راجن کے مکہ منتری بنے دھامی چناب ہار گئے ہیں اسے قارن بی جے پی کے لیے ایک بار پھر سے نئے مکہ منتری کو کھوجنے کی چنوٹی کھڑی ہو گئی ہے پات سال کے اندر یہ بی جے پی کے چوتھے مکہ منتری اب کھوجنے ہوں گے کنگری منتری اور بی جے پی کے اترہ کھنڈ چناب ربھاری پرلاج جوشی نے کہا ہے ہیراجی کی جنتہ نے پردھان منتری موڈی اور مکہ منتری پشکر سنگ دھامی کی کلیانکاری نیتیوں کا سمرتن کیا ہے جوشی کے انصار نتیجے امید کے مطابق رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں جنتہ کو ان نتیجوں کے لیے دنیواد دینا چاہتا کنگری سیتار رحول گاندی نے اترہ پردیش پنجاب اترہ کھنڈ گوہ اور مڑیپور کے رجانوں میں پارٹی کو ستہ نہ ملنے کو لے کر کہا کہ ہم ونمرتہ پوروک جنادیش تفیقار کرتے ہیں اور ویجیتاؤں کو بدھائی دیتے ہیں رحول نے پارٹی کارکرتاؤں کا آبھار جتاتے میں کہا کہ ہم اس سے سیکھ لیں گے اور بھارت کے لوگ کے حیطوں کے لیے کام کرتے رہیں گے راستری محلہ آئیوگ نے راجستان کے منتری شانتی کمار دھاریوال کے مردوں کا پردیش والے بیان کو لے کر راجی کی مکہ منتری اشوگ گہلوت اور ویدان سبا کے ادرک سی پی جوشی کو پتر لکا ہے آئیوگ کی ادرک شاہ ریکھا شرما نے دھاریوال کے بیان کو گیر ذمہ دارانہ مندنی اور محلہ بیرودی بتاتے ہوئے انہیں صدن سے نلمبت کرنے کی مانگ کی سپریم کورٹ کے جز جسٹس ایل لاغشویر راو نے بدوار کو کہا کہ کسی سرکاری نیتی کے خلاف کوئی بھاشاڈ راستروں نہیں ہو سکتا اور انہوں نے کہا کہ سرکار کا کرتب بھی ساواجک آرتک اور راجنیتک نیائے سبی نارکوں کو سنشت کرنا ہے جسٹس ایل لاغ کے انصار اور سطر نیائے نارکوں کو یاد دلاتا ہے کہ کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں گوہ ویدھان سبت چناؤ کے رجحانوں میں بی جے پی کی بڑھت کے بیچ راجن کے سواس منتری بشوجی ترانے نے مکہ منتری پرموت ساوند کو لے کر کہا ہے کہ انہیں نہیں پتا کی ساوند دوبارہ مکہ منتری بنیں گے بھی یا نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ ایک سمیدنشیل سوال ہے اوٹر پردیش ویدھان سبت چناؤ میں بی جے پی کو پرچن بہومت ملنے کے بعد گورکپور سے بی جے پی سانسد روی کشن نے کہا کہ نہ سائیکل نہاتی نہاتبہ یو پی میں یوگی آدھت ناتبہ اور انہیں کہا کہ ایک نیا یو پی ایک نیا بھارت اس دشاہ میں پردیش کی جنتہ نے بہوشی کو چنا ہے روی کشن کے انصار رام راجو کی شروعات ہو گئی پچھلے مہینے کانگریس بارٹی سے اسطیفہ دینے والے عشبینی کمار نے پانچ راجو کے ویدھان سبہ رجحانوں پر کانگریس کی استطیق کو لے کر گا کہ کانگریس چھتری پارٹی بننے جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کی دردشہ سے وہ خوش نہیں لیکن بھوش میں اس کی راجنیتک پراسنگکتہ ناغڑی رہی گی کانگریس کا یوگدان ناغڑی ہونے جا رہا ہے پنجاب میں آم آدمی پارٹی کو جیت ملنے کے ساتھ راگر چڑڑا نے کہا کہ ہم نے تو پنجابیوں کو کہا تھا کہ جھاڑو چلا دو لیکن پنجابیوں نے تو ویکیوم کلینر ہی چلا دی آگے انہوں نے کہا کہ آج بارت کے تحاس میں یہ بہت بڑا دن ہے آنے والے دنوں میں آم آدمی پارٹی کانگریس کا بکل بنے گی بواہ کے پرجی سے بی جے پی پرتیاشی آتاناسیو مونسیراتے نے اپنی جیت کے بعد کہا ہے کہ بی جے پی کیڈر نے ان کے نیئے نہیں بلکہ نردلی امیدوار اور پور مکیونتری منوہر پاریکر کے بیٹے اتپل پاریکر کے لیے کام کیا انہوں نے کہا کہ اگر انہیں اتنے ووٹ ملے تو اس کا مطلب ہے کہ کیڈر نے اپنا ووٹ ان کی طرف شفٹ کیا اتراخند ویدان سبت چناو کے رجحانوں میں بی جے پی کو بہومت ملنے کے بعد کانگریس پروکتہ نے کہا کہ عام آدمی پارٹی نے اتراخند میں کانگریس کو نقصان پہنچایا ہے آپ راجے میں ووٹ کٹوا پارٹی بری ہیں انہوں نے کہا کہ دوزار بیس بائیس جو بیس بائیس سیٹے ہم کم انتر سے ہارے ہیں یہ اترا ہی انتر ہے جتنے ووٹ آپ کو ملے اترپردیش کی دیوریہ صدر ویدان سبت سیٹ سے بی جے پی امیدوار شلپ مڑی ترپاٹھی نے جیت حاصل کرتے ہوئے سفا امیدوار عجی پرطاف سنگھ اور فنٹو کو چالیس ہزار سے بھی زیادہ ووٹوں سے ہرا دیا اترپردیش میں سفا سرکار بنانے میں ناکام ثابت ہوئے حالانکہ ایک مجبود بپکش کی روپ میں سفا اپری ہے الگ الگ سماج کو سادنے کی کوشش میں سفا کو کچھ حد تک ناکامی ہوئے اگوہ ویدان سبت چناؤں میں ملی جیت پر مکہ منتری پرموت ساوند کہا کہ میں معاملی انتر سے جیتا ہوں لیکن بی جے پی بہومت سے جیتی ہے انہوں نے کہا کہ میرے کارکرتاؤں نے میرے لئے پرچار کیا انہوں نے کہا کہ یہ میرے لئے بہت چنواتی پون تھا کیونکہ میں پورے راجے میں پرچار کرتا رہا لیکن اپنے نرواشن چھیتر تک نہیں پہنچ سکا اتبردیش ویدان سبت چناؤں کے رجحانوں میں بی جے پی کی جیت پر پارٹی نیتا اپڑنا یادم نے کہا کہ ہندو مسلم سکھ حسائی سب کے سب ہے بھاچ پائے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو جواب ہیں جنہوں نے تشتی کرن کی راج نیتی کر راجوں کو باتنے کی کوشش کی عام آدمی پارٹی پرمک ارونک اشریوال نے پنجاب میں پارٹی کی جیت کے بعد کہا کہ نتیجوں کے ذریعے یہ دیش نے بتا دیا ہے کہ اشریوال آتنگوادی نہیں دیش کا سچا سپوت ہے دیش بھکت انہوں نے آگے کہا کہ عام آدمی پارٹی انقلاب ہے دلی اور پنجاب کے بعد اب پورے دیش میں انقلاب ہوگا اشریوال نے کہا کہ ہمیں اس دیش کی راجنی تھی بدل لی شیرو مڈی اقالی دل کے پرمک اور پانچ بار پنجاب کے مکہ منتری رہ چکے فرکاس سنگھ بادل گروبار کو لمبی سیٹ سے عام آدمی پارٹی کے گرمیت سنگھ کھنڈیا سے ہار گیا چورانوے ورشی بادل انیس سو انتر کے بعد سے ایک بھی ویدان سبت چناب نہیں ہارے تھے اس سے پہلے بادل کے بیٹے سکویر سنگھ بادل نے آپ کو جیت کی بدھائی دی تھی پنجاب ایدان سوا میں عام آدمی پارٹی کو پرچند بہومت ملنے کے بعد انسی فرمک شرط پوار نے کہا کہ پنجاب کی جنتہ نے بی جے پی اور کانگریس کو ہرا کر آپ کو چنا ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب کے کسانوں کے دل میں پردان منتری موڈی کے خلاف کافی گصہ ہے پوار کے نفسار بی جے پی کو مہراشت میں ابھی ڈھائی سال انتظار کرنا ہے کانگریس لیتا اور اتراخن کی پور مکہ منتری حریش راوت بدان سوا چناب دوزار بائیس میں لال پوہ سیٹ سے بی جے پی کے موہن سنگھ بشت سے ہار گئے گورتالب ہے کہ راوت دوزار سترہ میں حریدوار گرامین اور کچھا نرواشن چیدرو سے چناب ہارے تھے مدگرنہ کے تازہ رجحانوں کے مطابق اتراخن چناب میں بی جے پی بیہت آگے پنجاب دان سوا چناب میں کانگریس کی ہار سویکارتے ہوئے راجع کے موکہ منتری چرنجی کسین چننی نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ میں پنجاب کے لوگوں کے فیصلے کو بنمبرتہ سے اسویکار کرتا انہوں نے لکھا کہ عام آدمی پارٹی اور ان کے چنے ہوئے سی ایم بھگونت مان جو کو جیت کی بتائی اور انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہوں کہ وہ لوگوں کی امیدوں پر کھرا اترے عام آدمی پارٹی اور بھگونت مان کو بتائی دیتے ہوئے پنجاب کے پور سی ایم امریندر سے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں پوری بنمبرتہ کے ساتھ لوگوں کے فیصلے کو سویکار کرتا ہوں لوگتن ترکی جیت ہوئی ہے اور انہوں نے آگے لکھا کہ پنجابیوں نے سمپردائے اور جاتی سے اوپر اٹھ کر بدان کیا ہے پنجابیت کی سچی بھاونہ دکھائی ہے پنجاب کے مکہ منتری چرنجید سنگھ چرنی ویدانسوا چناب میں اپنی دوڑوں ویدانسوا سی تے چمکور صاحب اور بھدھاوڑ سے ہار گئے ہیں بھدھاوڑ میں عام آدمی پارٹی کے امیدوار لاپ سنگھ اووکھے نے جیت درج کی ہے تبکہ چمکور صاحب میں بھی عام آدمی پارٹی کے امیدوار چرنجید سنگھ نے مکہ منتری کو ہرایا اتفردیش بھدانسوا چناب کی رجانوں میں بی جے پی کو بہومت ملنے کے بعد لکھنو میں بھدانسوا کے سامنے اور بی جے پی دفتر کے باہر پارٹی کارکرتاؤں نے بلڈوزر پر سوار ہو کر جشنمن آیا سامنے آئین تصویروں میں کئی کارکرتاؤں پارٹی کا جھنڈا لے کر بلڈوزر پر چڑ گئے چناب آئیو کے مطابق چار سو تین سیٹوں میں سے بی جے پی کافی آگے چل گئی پنجاب کی رجانوں میں آم آدمی پارٹی کو بہومت ملنے پر پارٹی کے سیوجک اربند کے جیوال نے کہا ہے کہ آپ کو پتا ہے مکہ منتری چرنجیت سنگھ چننی کو کس نے ہرایا ہے اربند کے جیوال کہتے ہیں کہ موبائل ریپیرنگ دکان میں کام کرنے والے نے چرنجیت سنگھ چننی کو ہرایا ہے دراصل بھدوڑ سے چننی کو ہرانے والے آپ پرتیاشی لاپ سنگھ اوگوکے کی ماں سرکاری سکول میں صفائی کرنی ہے اور ان کی کتا مندور نویڈا ویدانسوا سیٹ سے بی جے پی کے پرتیاشی اور کینڈری رکشا منتری راجنات سنگھ کے بیٹے پنکچ سنگھ نے ایک لاکھ اکیاسی ہزار پانچ سو تیرہ ووٹوں کے انتر سے پرچند جیت حاصل کی ہے پنکچ کو دو لاکھ چوالیس ایار تین سو انیس بوٹ ملے ہیں جبکہ ان کے نکٹنم پرتیدوندی سفا کے سنیل چودری کو باسٹھ ہزار آٹھ سو چھے ووٹ ہی مل پائے اتبردیش بیدانسوا چناؤ کے رجحانوں میں بی جے پی کو بہومت مل چکی ہے مکہمتلیوں کے عادتنات نے لکھناو میں پارٹی مکھیالے میں کارکرتاؤں کو سمودت کیا ان کے ساتھ جشن منایا انہوں نے کہا کہ یہ پرچند بہومت بھاجپا کے راشترواد وکاس اور سوشاسن کے موڈل کو اتبردیش کی پتیس کروڑ جننتہ کا آشرباد ہے اتبردیش بیدانسوا چناؤ کے رجحانوں میں بی جے پی کو جیت ملنے کے بعد گروہات کو سمازوازی پارٹی کے کارکرتان نے لکھناو میں بیدانسوا کے سامنے آتھ مدہ کرنے کا پریاس کیا حالانکہ پولیس کربیوں نے سمیں رہتے اسے بچا لیا چناؤ آئیوں کے مطابق سپا شام سات بجے تک انتیس سیٹے جیت چکی تھی اور پچیاسی سیٹوں پر آکے چل رہی تھی اتبردیش کی مکہ منتری یوگی آدھتنات نے اپنے پہلے بیدانسوا چناؤ میں گورکپور شہر سیٹ سے جیت درج کی انہوں نے اپنے نکٹم پرچیدوندی سپا نیتا صبح وطی اپینردت شکل کے خلاف تیتر ہزار سے بھی زیادہ متوں سے جیت حاصل کی بی جے پی نے راج میں اکتر سیٹے جیت لی ہے اور دو سو انانچاس سیٹوں پر آگے چل رہی ہے اور اب جیت چکی پنجاب کے پور سی ایم اور پنجاب لوگ کانگریس کے نیتا کیپٹن امیدر سنگھ ویدان سمت چناؤ میں پٹیالہ سیٹ پر آپ کے نیتا عجید پال سنگھ گولی سے ہار گئے ہیں شیرومڑی اقالی دل چھوڑنے کے بعد گولی جنوری میں آپ سے جڑے تھے گولی نے کہا تھا کہ اقالی نیتاؤں کے پاس پنجاب کی ہواوں کے لیے کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے پنجاب میں آپ کے مکہ منتری پت کے امیدوار بھگونت مان نے کانگریس کے دلویر گولڈی کو ہرا کر دھوری سیٹ جیت لی اسے پہلے آپ کے پنجاب سے پرباری راگف چڑڈا نے کہا تھا کہ پنجاب نے ثابت کیا ہے کہ وہ اروند کیجریوال اور بھگونت مان کی جوڑی کو پسند کرتا ہے سب ہی پارٹیوں نے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی اور کیجریوال کو آتنگوادی بتایا لیکن پارٹی نے جیت درج کی اتراخنڈ بیدان سبت چناو کے رجحانوں میں بی جے پی کو بہومت ملنے کے بعد کانگریس نے تاور اتراخنڈ کے پور مکہ منتری حریش راوت نے کہا کہ میں اسے سویکار کرتا ہوں اور ہار کی ذمہ داری لیتا اور نے کہا کہ ہماری پرچار رنڈی تھی ناکافی تھی اور میں اسے کیمپین کمیٹی کے ادھرش کے روپ میں اس کی ذمہ داری لیتا رابط کے انصار ان کے لیے نتیجے آسٹری چنک ہیں بڑھوانی کے ٹھیکری میں شام پریمی پراشین محرف ٹیکری پہنچے جہاں پون کمار اگروال مٹر منڈل نے شام پریمیوں کا سواغت کیا چائے بسکٹی عوستہ کی گئی یاترہ میں مہلائے بچے اور پورش شامل ملاسپن میں پینڈری ستھ شکشر سنستان ساندھی پنی اکیڈمی مستوری میں یوگ آسن شیویر کا آئیو جن کیا گیا یوگ ماسٹر ٹرینر ٹریم کے دوارہ بیون نے پرانایام کرائے گئے اس افسر پر چٹیسگر یوگ آئیو کے ادھرش گیانری شرما یوگ آئیو کے سچیف مشری لال پانڈے اور صدر سے رویندر سنگھ یوگیندر شنکر سکلا سہیت انی لوگ اپس دیتے بوزنی میں اٹھرہ کروڑ کی لاغت سے ملٹی اسپیشلیٹی اسپتال بنایا جارہا ہے جس میں اسپتال کے پیچھے ون بھاگ کی بھومی پر ملوے اور مٹی کو بنا پرمیشن کے ڈم کیا گیا ہے کمپنی کے سپروائزر کا کہنا ہے کہ سواس بھاگ کے انجینئر کے کہنے پر ون بھومی پر مٹی ڈم کی جاری معاملے میں من بھاگ دوارہ کمپنی کے ٹھیکے دار کو نوٹس دینے کی بات کہی گئی گناہ میں راشتی بال سواس کارکرم کے انترگر جلا چکت سالے میں شنی سے اٹھرہ سال کے بچوں کا نیشلک کان روگ پرکشن شیویر آئی جت ہوا اس شیویر میں بششک کے ڈاکٹروں نے قریب بیس سے عدد بچوں کا پرکشن کیا کارکرم کے انترگر چھے لاک پچاس ایار تک کا علاج پفت کیا جائے گا کاریرہ سے بھیتر بار مارگ روڈ پر دوڑ پر جوگتہ کا آئی جن کیا گیا پانچ کلومیٹر کی دوڑ آئی ٹی بی پی گیٹ سے شروع ہوئی حاجی نگر تراہے پر ختم ہوئی اس دوڑ میں گولیر کے رہنے والے کرن نے پہلا اسطحان حاصل کیا موکی حتیتی کی روپ میں گوپال ددہ نے پتی بھاگیوں کو پرسکار بات پانچ کئی سنسدی شاسکی محبیدیالے امانگن جمعیراشتی شاہ انمولن کارکرم ہوا اس میں کالج کے چھاتر چھاتراؤں کو ٹی وی روک کے بارے میں بتایا گیا بتایا گیا کہ ٹی وی سے سنکرم ادویکتی ڈاکٹر سے پرامرش لے کر بیماری کا اچھے سی علاج کرا سکتا ہے اس کارکرم میں سامدائک سواسکیندر کے ادھیکاری کرمچاریوں کے ساتھ ساتھ بھاری سنکھا میں چھاتروں اپس دل رہے تتیزور سرکار دوارہ پرانی پینشن مبستہ لاغو کیے جانے سے ادھیکاری کرمچاریوں میں کافی خوشی ہے رائے گر جلے کے ویبن کرمچاری سنگٹھن سے جڑے سندسیوں نے پردیش سرکار کی پرتی اپنا آبھار جتایا ہے ساتھی مٹھائی باٹھ کر اپنی خوشی بیقت کی ہے اس افسر پر چگتسہ ویبھاگ، رائے جسل بھاگ، بنچہ سچی ویبھاگ کے ادھیکاری کرمچاری اپس دیتے ہیں کبرترانہ سے جہاں پرمپر آگت لگنے والا شریف، تل بھاہن ڈیشور، مویشی میلے کا شبارم ہوا پرمپرہ قائم رکھتے ہوئے انوی بھاگی ادھیکاری کے انومتی کے بعد میلے کا شبارم کیا گیا مہند پرکاش آنند بھارتی، انوی بھاگی ادھیکاری اور اچان پر تینجیوں کی اپستیتی میں ہیلیا ماتا اور مہند مشنو جی بھارتی کا پوزن کیا گیا اور راشتی ادھچ کو سلامی تھی کٹنی جلے میں برہی تحصیل کارکرم کے بابو کو پچاس ہزار کا رشوت لیتے گرفتار کیا گیا دبلپور لوکائک کی ٹیم نے چھاپے مار کاروائی کر بابو کو رنگے ہاتھوں پکڑا تحصیل کاریالے میں پدست بابو عمیش نگم نے برہی نوازی دلراج اغربال سے زمین کا نامانترن ڈوکنے کے وجہ میں دیڑ دراخ روپے کی مانگ کی دلراج کی شکایت پر لوکائک کی ٹیم گروبار کو تحصیل کاریالے پہنچی اور بابو کو رشوت لیتے پکڑا بھنڈ ایس پی شیلیدر سنگھ چوہان کے نردیش میں پولیس لگتار چوروں کے خلاف ابیان چلا رہی ہے اسی ابیان کے دہت عمری اور نیا گاؤں تھانا پرپاری نے دو بائیک چوروں کو گرفتار کیا ہے جن کے قبضے سے چوری کی پانچ بائیک برامت کی گئی سرگون جلی کے محیشور میں پرشاہ سنگھ کو اتکرون ہٹانا مہنگا پڑ گیا دراصل کاروائی کے دوران ایک محلہ نے زہریلا پدارت کھا لیا اور اس کی طبیعت بھی گڑ گیا اس سے ایس ڈی ایم دیویا پٹیل اور ایس ڈی او پی ڈی آر ایس چوہان سہیت خرمچاریوں کے ہوش اڑ گئے محلہ کا سواس فیلال ٹھیک بتا جارہا ہے جلہ پرشاہ سنگھ کی ٹیم کاروائی کر رہی شیپوری جلے کے کولاراستانہ چھتر میں دیہردہ چوراہے پر مزدوروں سے بھرا ٹریکٹر پلٹ گیا ایک مزدور کی موت ہو گئی ہے جبکہ پندرہ مزدور خائل ہو گئے ہیں جانکاری کے مطابق دیہردہ چوراہے سے کٹائی کرنے کے لیے مزدور سجائی جا رہے تھے لیکن ٹریکٹر کی گتی تیج ہونے کے قارن ٹریکٹر آنیندر تھوکر پلٹ گیا مڑوانی کے ٹھیکری بلوک میں گانجے کی تذکری کرنے والے کاروپی کو پولیس نے کرفتار کیا ساتھی پولیس نے آروپی کے پاس سے ساتھ سو گرام گانجا اور گوگو سگرنٹ برامت کیا پولیس نے مقبیر کی سوچنا پر یہ کاروائی کی تھانہ پر بھاری راجی شادب نے بتایا کہ وہ آٹو پارٹس کی دکان میں گانجے کی تذکری کر رہا تھا تیج ہواوں کے ساتھ ہوئی بیوانسام بارش نے کسانوں کی پریشانی کو بڑھا دیا جس کا ستم بیرسیہ میں نزیر آباد کے گاؤں بڑا برہمبن میں دیکھنے کو ملا دیر رات تیج ہوا کے ساتھ ہوئی بارش نے کھیتوں میں کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچایا کھیتوں میں کھڑی گیہوں کی فصل بیج گئی سرچزگرد بیزان سوا میں پیش آم بجٹ بہو سنکھیک شاست کی سیواؤں کے لیے سیوکوں کے لیے خوشی ہاں دینے والا رہا مقی منتری بھوپیش بگیل نے ویتیہ بجٹ میں پرانی پینشن یوجنا بحالی کرنے کی پوشنا کی اس کے بعد راشتی پرانی پینشن بحالی سریکت مورچا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی سبھی کرمچاری اور عدکاری سڑک پر آ گئے اور سرکار کے جائکارے لگانے لگے اندور جلاس پتال میں پندس ڈاکٹر کے ساتھ مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا گھٹنا چھتری پورا تھانا چھتر کے خالصہ کالیج کے باہر بنے ہرش سائبر کیفے کا جہاں ڈاکٹر انکر جین اپنے پریوار کے ساتھ پاسپورٹ کا آویتن جمع کرنے پہنچے تھے تب ہی کسی بات پر بیواد ہونے کے بعد کیفے سنچالک ہرش کوٹھاری اور نیلیش کوٹھاری نے ڈاکٹر کی پیٹائی مدبردیش میں بجٹ پیش ہونے کے بعد راجلتک سیاست شروع ہو گئی ہے پکش اور بپکش ایک دوسرے پر نشانہ ساتھ رہے ہیں تیونتھر میں بند کسانو پریشت کے پردیش اندیکش ڈاکٹر روحک تیواری نے بجٹ پر سوال اٹھائے ہیں اور سرکاری بیوستاؤں میں صدھار کی مانگ دی موسیقی